اسلام علیکم فرینٹس آج ہم بنائیں گے پشاوری دال with پنجابی تڑکا یہ گرم مسالوں کے کمبینیشن کے ساتھ بہت ہی مزیگی بنے گی ایسی ہی اچھے اچھی ریسپیز کے لیے میرے چینل کو لائک سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں یہ دال کچھ اس طرح سے دیکھتی ہے اسے ملکہ مسور بھی کہا جاتا ہے سابت خڑی دال بھی کہا جاتا ہے اسے میں نے دھوکے ساف کر کے آدھے گھنٹے کے لیے بھگو کے رکھ دیا تھا چلوئی سے بناتے ہیں میں نے دو سو گرام دال میں دو گلاس پانی ڈالا ہے اگر آپ اسے پتلا رکھنا چاہتے ہیں تو پانی اور بھی لی سکتے ہیں ساتھ ہی اس پانی میں جائے گی ہاف ٹی سپون ہلدی ون ٹی سپون نمک اور یہ دھولی ہوئی دال مجھے خڑی دال پسند ہے تو میں اسے پریشر کپ نہیں کروں گی آپ چاہیں تو اس میں دو سے تین سیٹی لگا سکتے ہیں یہ دال بنتی رہے گی ہم تڑکے کی تیاری کرتے ہیں تڑکے کے لیے میں نے ایک چھوٹا چمچ زیرا ایک چھوٹا چمچ لال مرچ اور دو چھوٹے چمچ دھنیا اور ایک چھوٹا چمچ گرم مسالہ پاوڈر ایک بڑا چمچ فل بھر کر لستن ادرک کپس چار پانچ ہری مرچی ایک میڈیم سیز کی پیاس تین چھوٹے ٹماتری میں نے دیسی ٹماتری ہماری دال میں اوبال آ چکا ہے تو یہ باہر نہ نکلے اس لیے میں اس میں دو چھوٹے چمچ دیسی گھی ڈال دوں گی ڈالنے سے ڈال باہر نہیں آتی ہے اور اس کو واپس ڈھک کے گلنے تک پکنے دیں گے جب تک یہ گلے گی ہم زیرا رائس بنا لیتے ہیں تو اس کے لیے میں نے تین چار گلاس پانی لیا ہے اس میں ایک چھوٹا چمچ نمک اور ایک چھوٹا چمچ زیرا اور دو تین تیج پات کے پتے ڈال کر ایک ایک کپ چامل میں نے ایک کپ چامل لیا ہے ان کو بھگو کے رکھ دیا تھا پندرہ منٹ پہلے اور یہ کچھی باسمتی کے ہیں ان کو سوفٹ ہونے تک پکا لیں گے یہ دیکھیں اس میں اوبال آ گیا ہے اور دیکھتے ہیں یہ سوفٹ ہوئے ہیں کہ نہیں یہ بلکل سوفٹ ہو گئے ہیں تو اس کا پانی میں ڈرین آؤٹ کر دوں گی اور اوپر سے اس میں تھنڈا پانی ڈال دوں گی تو میرے چامل تیار ہیں دیکھیں دال بھی بن گئی ہے کیا یہ دیکھیں میرے اتنے دال بھی بلکل بن کے تیار ہو چکی ہے یہ تھوڑے خڑے خڑے دانے ہیں تو اسے ہم تھوڑا سا چلا کے گھوٹ لیں گے اس طرح سے چلا کے گھوٹنے سے دال آپس میں مکس ہو جاتی ہے اور ٹیسٹ بھی بہت اچھا آتا ہے دو منٹ میں ہی یہ دال گھوٹ گئی ہے تو اس میں ہم اب تڑکہ لگاتے ہیں تڑکے کے لیے دو خانے کے چمچ تیل لیا اس کو غرم کر لیا ہے اور اس غرم تیل کے اندر آدھا چمچ زیرہ ڈال دیں گے اور جب یہ زیرہ تھوڑا سا چٹک جائے تو اس میں ہم پیازو کو شامل کر دیں گے اور پیاز کو لائٹ گولڈن مراؤن ہونے تک بھون لیں گے جب یہ پیازے کچھ اس طرح سے دکھنے لگیں تو اسی سٹویج پر ہم اس میں لحسن درک کا پیسٹ شامل کر دیں گے اور اس پیسٹ کو بھی دو منٹ بھون لیں گے اب اس میں شامل کریں گے ٹاماٹر اور سبھی سوخے مسالے اور ان سبھی کو ایک ساتھ ٹاماٹروں کے گلنے تک بھون لیں گے موسیقی 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 سب ہی مسالوں کو بھونتے ہوئے پانچ سے چھے منٹ ہو گئے ہیں اور یہ بلکل گل چکے ہیں تو اسی سٹیج پر ہم اس میں دال کو شامل کر دیں گے اور ایک او بال دال کے ساتھ بھی لگا لیں گے ایک او بال کے بعد ہماری دال بلکل تیار ہے تو اسے ہمارے دھنیے سے وارنش کر لیں گے اور سرب کریں گے یہ دال بہت ہی مزی کی بن کے تیار ہوتی ہے آپ بھی اسے اپنے گھر پر ضرور ٹرائی کریں